الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده اللذین اصطفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالیٰ کما ورد في سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس زائقت الموت وانما توفون وجوركم يوم القیامة فمن زخدها عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاعو الغرور وقال عز وجل کما ورد في سورة العنکبوت وما هذه الحياة الدنيا الا لہب ولعب وإن الدار الآخرة لهی الحیوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم یب شرح لی صدری ویسر لی امری محلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا ورزقنا تباع وارن الباطل باطلا ورزقنا شدنا بح آمین یا رب العالمین محضر حاضرین اور محترم خواتین آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے آگ چکا ہے متاعو الغرور مرقب اضافی ہے دھوکے کا سامان اور یہ ترکیب قرآن مجید میں دو جگہ وارد ہوئی ہے ایک تو سورہ آل عمران کی آیت 185 ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور ایک پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا دو مقامات پر متاعو الغرور دھوکے کا سامان اس حیات دنیا بھی کو قرار دیا بیا ہے وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں میں نے ساتھی دوسری آیت جو تلاوت کی ہے وہ سورہ عنقبوت کی آیت ہے اس لیے کہ یہ دھوکے کا سامان کس حوالے سے ہے کس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان بنتا ہے وہ اس آیت مبارکہ کے بغیر بات واضح نہیں ہوگی وَمَا حَذِلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَحْوُ وَلَعِبُ یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے لَوْ قَالُوا يَعْلَمُونَ کاش کے انہیں معلوم ہوتا چار بقامات پر قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی کو لحب العب یا لعب العب سے تعبیر کیا گیا دو جگہ بطع الغرور چار جگہ لحب العب لیکن کس اعتبار سے غور طلب بات ہے یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے یہ قائدات اس نے بنائی ہے اس نے ہمیں بھیجا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ کسی کھلنرے کا کھیل نہیں ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَذَا بَاطِلَا یہ کوئی وہم نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ واقعہ ہے اللہ کی خلاقی کا مظہر ہے پھر اس میں ہمیں اس دنیا میں اس نے ہمیں خلافت کا بقامتہ کیا ہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں جن سے یہ حیات دنیا بھی ایک بہت بڑی حقیقت ملکہ سامنے آتی ہے یہ نہ وہم ہے نہ گمان ہے جیسا کہ بعض فلسفیوں کا خیال ہے حقیقت ہے واقعہ ہے ٹھوس ہے محسوس ہوتی ہے اس کا دکھ نکھ اور کر بھی محسوس ہوتا ہے اس کی مسرط اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور پھر یہ کہ ایک ایسی شئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ پیدا فرمایا کنی جائلن فی نفد خلیفہ خلافت کا یہ تاج جو ہے حضرت آدم اور ان کی نسل کے سر پر رکھا تو اس معنی میں یقیندی حقائق ہے ان کو دھوکے کا سامان کس اعتبار سے کہا اگر تو حقیقت زندگی کا تصور ہمارے سامنے واضح رہے جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خوبصورتی کے ساتھ تُو اسے پیمانہِ امروز و فردہ سے نناف جاویدان پیہم دمان ہر دم جواہ زندگی یہ جو اللہ کی خلاقی کا نقطہ عروج ہے انسان کلائمیکس آف اس کریئیشن قرآن مجید میں کہا گیا ہے خلقتہو بیدئیہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا وَلَقَدْ تَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمْ مَنْ خَلَقْ لَا تَوْزِدِينَ یہ اس کی شان ہے اس کے بارے میں دو جگہ فرمایا فَإِذَا صَوَّئِتُهُ وَنَّفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي یہ روحی مرکبِ اضافی خاص اللہ اپنی ذات کی طرف اس روح کو منصوب کر رہا ہے جو حضرت آدم میں پھوک ہی گئی روحی جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس شد و مت سے اور کس تقرار کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی کہ تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے نو ایکسپشن فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُوْ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تین الفاظ جو ہیں تاقید کے لیے سجدہ کیا الْمَلَائِكَةُ حَسْرَ ہے الْمَلَائِكَةُ حَسْرَ ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کی پھر کہیں تمہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبرائیل نہ ہو اور بڑے نہ اسرافیر نہیں نہیں کُلُّهُمْ سب کے سب پھر مزید کہیں تمہیں شبہ نہ رہ جائے اَجْمَعُونَ سب نے سجدہ کی وہ انسان جو ہے اس کی زندگی یہ تیس پہ تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی برس نہیں ہے اس کی زندگی بہت طویل ہے بہت طویل ہے میں آج اس حیات انسانی کے دو پہلو تو وہ ہیں جو اکثر لوگوں کے علم میں ہیں حیات دنیاوی یعنی دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک یہ ایک وقفہ ہے پھر یہ کہ اس کے بعد حیات اخروی ہے جس کا آغاز ہو جائے گا عالم برزق سے پھر باسِ بادل موت ہے پھر حیات اخروی یہ سب جانتے ہیں لیکن یہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار آئے ہیں اور بدقسمتی سے اس کا تصور بہت کم لوگوں کو حاصل ہے اور اہدِ حاضر کے جو ریشنلس قسم کے اقلیت زدہ میں کہتا ہوں یا اقلیت گزیدہ اقلیت سے دسے ہوئے لوگ وہ ان چیزوں سے عبا کرتے ہیں دور بھاگتے ہیں ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالمِ ارواح میں الارواح جنود مجندہ لشکروں کے لشکر تھے آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک سب کی ارواح عالمِ ارواح میں پیدا کر دی گئے وہاں اہد لیا گیا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں مالک نہیں ہوں ہم سب نے اہد کیا تھا کیوں نہیں شہید نہ ہم گواہ یہ اہدِ اَلَسْتُ اور ظاہر بات ہے کہ اہد جو ہوتا ہے جب تک انسان کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو خود شعوری نہ ہو آپ دنیا میں معاعدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائمیِ ہوش و حواس میں یہ اہد کر رہا ہوں معاعدہ کر رہا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم تھے اور ہوش و حواس کے ساتھ تھے خود شعوری کے ساتھ تھے لیکن صرف ارواح تھی جس جسد نہیں تھے اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے اس سے جب پوچھا گیا کہ مطع وجبت لکن نبوت و یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کم ملی تو آپ نے فرمایا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَائِ وَالْتِّین ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارہ گند ہی رہا تھا پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم کہ میں اس وقت بھی نبی تھا عالم خلق کا بھی آغاز نہیں ہوا بھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہیں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اگر نور محمدی کہیں تو غلط نہیں ہے اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کی روح فرشتے روح ہیں ارواح ہیں روح القدس روح الامین اور ارواح انسانیہ بھی روح ہیں یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے اس وقت ہم پیدا کیے گئے صرف ارواح کی شکل میں ہم سے اہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے ربنا امدت نسنتین و احییت نسنتین فاعترفنا بزنوبنا فحل الى خروج من سبیل اے اللہ تُو نے ہمیں دو مرتبہ مارا دو مرتبہ زندہ کیا تو اب ایک مرتبہ اور سہی کہ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کی نہیں اتنے مراحل سے تُو ہمیں لے کر آیا ہے ایک مرحل اور سی تو یہ دو موتیں کون سی ہیں پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا میں پھر عالم خلق جسے آج سائنٹس کہتے ہیں جس کا نقطہ آغاز ہے بگ بینگ عالم ارواح اس سے پہلے کی شئے ہے اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی وہ سائنس سے ماورہ ہے لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے بگ بینگ سے وہ پھر مختلف مراحل تنزل کے مراحل بھی آئے ارتقاء کا مرحلہ بھی آیا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل تیہ کر کے آدم تیار ہوا ہے حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے ہر دو عالم خاک شد تابست لقش آدمی اے بہار نیستی از قدر خود ہو شیار باش یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا بگ بینگ اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنجدہ تو ٹریلینز این ٹریلینز اوف فارن ہائٹ یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت کا آدم تھا لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے کچھ اس میں سے پھر خاک کی پہ جو ہے زمین کے اس قدرے پر آئی ہر دو عالم خاک شد یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا تابست نقش آدمی اس کے بعد ارتقائی براہل ہے اور پھر آدم کی وہ روح جو کورڈ سٹوریج میں تھی جب وہ لاکر پھوکی گئی ہے جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لاکر پھوک نہیں گئی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ بِرْرُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ یہاں سے حیاتِ دنیاوی کا آغاز ہو گئی پھر وہ سلسلہ تناسل ہے آدم اور ہوا کی نسل میں سے ہر بچہ چار ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحمِ مادر میں تیار ہو جاتا ہے حدیث ہے متفقن علی عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وہ ہوا صادق المصدوق دیکھنا تم کہے شک میں نہ پڑ جانا محمد کون ہے الصادق المصدوق جو سچے ہیں جن کی سچائی کے اللہ گواہی دیتا ہے کہ رحمِ مادر میں چالیس دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو پھر چالیس دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو پھر چالیس دن تم مزغہ کی شکل میں ہوتے ہو پھر اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے وہی عمل جو آدم کے جسد رہیولہ کے ساتھ ہوا تھا ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے جو رحمِ مادر میں چار مہینے کے بعد دھرائی جاتا ہے یہاں سے حیاتِ دنیاوی شروع ہوئی پھر موت یہ دوسری موت ہے اب پہلی موت تو وہ تھی لیکن دوسری موت یہاں سیپریشن ہو جائے گی جو زمین سے آیا تھا تخلیقی مادہ وہ جسم میں گئے جسم زمین میں گیا گل سڑ کر ختم ہوا جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لبے لباب ہے جان نفس اس کو لے کر اپنے ساتھ اور وہ جائے گی عالمِ بالک پھر یہ ایک وقفہ ہے پھر باعثِ بادل موت ہے تو احیاء بھی دو ہو گئے ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں آنکھ کھلی اس عالم میں ہماری یہ پہلا احیاء تھا دوسرا احیاء وہ ہوگا قیامت کے دن باعثِ بعد الموت اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے ہمیشہ کیا ہے یہ تصور سامنے رکھئے تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ یہ تو زندگی بہت طویل ہے تو اسے پیمانہ ایمود و فردہ سنناب جاوے داپ پیہم دما ہر دم جماع ہے زندگی اس میں یہ وقفہ جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال اور یہ تیس چالیس پچاس ساٹھ ستن سی سو برس کی عمر یہ ایک وقفہ ہے یہ امتحانی وقفہ ہے تمہیں جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے ایوکم احسن عملا اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قل ذمہ ہستی سے تو برہائے مانندے حباب اس ریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں اور نہ صرف واضح رہیں مستحضر رہیں واضح تو ہو جاتی ایک چیز پھر آدمی بھول جاتا ہے لیکن فائدہ نہیں دیتا اس کے مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے طویل ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون وابقا قل لا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ تم اس آجلہ کو پسند کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے عبدی ہے اگر تو یہ معلوم ہو جیسا کہ سورہ انکموت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کے زندگی ہے کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انسان دنیا پرست نہیں بنے گا مطا ہے دنیا برٹنے کی چیز ہے وما حاضح الحیات دنیا الا مطا برٹنے کی چیز ہے برٹو اسے اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا جنا چاہتا ہوں ایک حدیث میں حضور العجیب نقشہ کھے چاہے مالی ولی الدنیا لوگو مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے وہ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا اپنا گھر نہیں سمجھتا تھوڑی دیر کا سستانہ ہے پھر وہ اس درخت کچھ خیر بات کہتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے اپنی منزل کی طرف رواد ماں ہو جاتا ہے بس اتنی اتنا تعلق منزل یاد رہے چنانچہ دوسری بڑی بڑی پیاری حدیث ہے بہت مختصر بھی ہے انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرة دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خلق لکم معفی السماواتم معفی اللہ قرآن مجید کہتا ہے اس لئے میں نے کہا تھا ہے خلافت ہمیں دے رہی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہے ہمارے لیے سخر لکم سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے انما دنیا خلقت لکم وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے تمہیں بنایا گیا ہے تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے یہ منزل یاد رہے میرا ٹھکانہ وہ ہے میرا گھر وہ ہے میری منزل وہ ہے یہ رہ گزر ہے یہ سفر ہے یہ ایک وقفہ ہے امتحانی وقفہ ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيَّكُمْ مَحْسَلُ عَمَنَا لیکن اب تیسری حدیث سنیے اور یہ ہے وہ جو اس دنیا کو جو میں نے شروع میں کہا تھا بڑی ٹھوس حقیقت ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے سنجیدہ تخلیق ہے ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے رَبْبَنَا مَا خَلَقْتَ حَذَا بَاطِلَا حضور فرماتے ہیں الدنیا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةُ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں باؤگے تو وہاں کاتوگے یہاں باؤگی نہیں تو کاتوگے کیا خاک اس اعتبار سے غور کیجئے یہ دنیا اور حیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کر سامنے آتا ہے ہماری سیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے پوٹنشلی کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملے گے تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تورسہ محشر میں ہے بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے یہاں وہ محنت کرو کاشت کرو تاکہ وہاں کار سو الدنیا مذرعات الاخرہ اب دیکھئے یہ جو انداز ہے قرآن کا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ جو ہماری گفتنوں کا آج عنوان ہے اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملا ایک نتیجہ جو صحیح ہے جو قرآن نکالنا چاہتا ہے جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے ایک ہے بلکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے وہ منفی نتیجہ کیا ہے دنیا دھوکے کی تٹی ہے چھوڑو گھر گرستی کو دفع کرو رب سے لو لگانی ہے یہ شادی کر کے اور گھر گرستی کا کھیڑ مول لینا کہاں ایک پیٹ کا پالنا کہاں دس پیٹ لگ جائے پیچھے اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے لہٰذا گھر گرستی کو چھوڑو تجدود کی زندگی گزارو پھر یہ تمدن ہر جگہ شر ہے برائی ہے دھوکہ ہے فریب ہے جھوٹ ہے دفع ہو جاؤ جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں غاروں میں گفاؤں میں کہیں جنگلوں میں جنگلوں میں دونی روان یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے رہبانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رہبانیت فر اسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں نفی ہے مکمل نفی لا رہبانیت فر اسلام فرمایا کہ ان نکاح من سنتی یہ میری سنت ہے میرا طریقہ ہے گھر گرستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت نہیں ہے تین صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا صحابہ بھی ہر طرح کے لوگ تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بڑے ریشنلسٹ تھے عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے ان کے رضی اللہ تعالیٰ کچھ درویش منش لوگ بھی تھے کچھ پر یہ تقوی کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا مغلوم الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک عجیب سائبل تینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں عمر بن العاص بہت بڑے سیاستدان مدبر عرب نے چوٹی کے جو تین سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمر بن العاص ہے وارئیر قوم کرر سیاستدان لیکن عبداللہ ابن عمر بن العاص بلکل نرویش روزانہ روزانہ ساری رات کھڑے ہیں نہ بھیلی سے کوئی سروکار نہ کسی سے کوئی سروکار حضور کو اطلاع ملی بلالیا جواب تلبی ہو گئی یا عبداللہ اولا مخبر اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے ہو رودانہ رودانہ رکھتے ہو کیا کہتے ہیں جی حضور ایسا تو ہے لا تفعل مت کرو ہرگز فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے اسے آرام بھی دو اس کی ضروریات بھی پوری کرو اس کی دیکھ بھال بھی کرو یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بن لاز کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ ملی کچھ ایلی حالت میں تھی مجھا ہی کیا حال بنا رکھا اور انہوں کہا کہ آپ کی دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سرے سے ظاہر بات ہے کہ مسلمان بیوی اور کس کے لیے وہ سگھار کریں گی جب شوہر ہی کو کوئی کوئی دلچسپی نہ ہو سر سے غرض ہی نہ لا تفعہ رات کو سو بھی دیکھو مجھے میں رات کو سوتا بھی ہوں نماز پڑتا بھی ہوں میں رات کو سوتا بھی ہوں روزے رکھتا بھی ہوں ناغے بھی کرتا ہوں دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن دو دن روزے رکھ لیا کرو حضور مجھد اور تھوڑی سی زیادہ اچھا ایک دن ناغہ ایک دن روزہ سوم دعوت اس سے آگے کی اجازت نہیں اسی طرح تین حضرات سراس و رہتن آتا ہے حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلبہ ہوا رحمانیت کا اور ترک دنیا کا انہوں نے آکے ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات تماز پڑھتے ہیں کتنا دو سوتے ہیں مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی انہوں نے کوئی وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھی حقیقت بھیان کرتے ہیں اب دیکھئے ایک عجیب ذہنیت انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے ان کے اندازے کے ادبار سے تو بہت کم ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا تصریح حضور کے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تو معصوم ہیں آپ کیسے گناہ نہیں ہوا کوئی خطہ نہیں ہوئی آپ کے لئے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں آپ تو گناہگار ہیں ایک نے اہد کیا کہ میں کبھی نہیں سونگا رات بھر کھڑا رہا ہوں دوسرے نے کہا کبھی ناغہ نہیں کروں گا ہر روز روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں شادی بیعہ کے کھکیڑ میں پڑھوئے گئے حضور کو اطلاع مل گئی طرف فرمایا ڈانٹا آپ نے آپ لوگوں نے یہ کہا ہے جی ہاں ہم نے کہا تو ہے واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نواز بھی پڑھتا ہوں روزے رکھتا بھی ہوں ناغے بھی کرتا ہوں میری گھر گرستی کی زندگی ہے میری بیویاں ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی یہ ٹکڑا جو جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے ختمے میں اس حدیث کے سکڑے کے ساتھ یہ دو علیہ دے حدیث ہیں بالکل نکاح من سنتی اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو وہ جو منفی طرزہ گریز دنیا سے تعلق منقطع کرنا پسپائی گریز فرار اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لئے رہ گئے کھیلیں کودیں عیش کریں جو صلیب الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے لہذا ان کو اب کوئی روک روک کرنے والا ہی نہیں کوئی پوچھنے تاشنے والا نہیں ظالم جو چاہے ظلم کریں اور جس طرح چاہے شریر جو ہے شرارتیں کریں قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے مطاع الغرور وانی خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا چار جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر بیس اعلمو انم الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاقر بینکم و تکاثر فی الانوال والاولاد پانچ الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں محاورتا جب بھی آتا ہے معاملہ لہو و لعب لعب و لہو وہ تو چار جگہ ہے یہاں تین الفاظ مزید آئے ہیں اور ترقیب کیا پہلے لعب ہے پھر لہو ہے سورہ اڈکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کے شکل اختیار کر گیا تماشا اور کھیل لیکن نہیں یہاں ترقیب کچھ اور ہے اس پر اگر آپ گوھر کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے حیات دنیاوی کے پانچ ادوار جن میں سے ہر دور میں ایک شئے انتہائی اہم ہوتی ہے توجہ کا مرکز بنی ہوتی ہے ابتدائی دور ہے بالکل بچہ بھی ہے کھیل بس لعب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوک لگی تو رو پڑے ماں نے دودھ پلانا ہے کھیلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے وہ لعب کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرہ کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزز سنشل گریٹیفیکیشن کا انتر شامل ہو جاتا ہے اب اس کے کہا لہو اے لبو انمال حیات الدنیا لعب و لہون ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کہی ایسا نہ ہو بزاق وڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشس ہوگا زینہ تو مناؤ سنگھار عرائش زبائش اس سے ذرا آگے گئے تکاثر فی لموال واللہ تفاخر مینکم یہ سمجھئے کہ تقریبا تیس برس کے عمر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاخر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہت پر فخر ہوگا تفاخرم بینکم جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر دھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا ہے انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرش کر دوں داؤ پر لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو تکاثر فی لموال والاولاد مال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں مال آنا چاہیے بہر ریالسٹک اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے سورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکیں اتمنان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں ہوتا بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاثر جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِنُ یہاں تک کہ قبروں تک جاب ہوئی قبر میں اتار دیا جائے جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے عَلَمُ وَنَّمَنْ حَيَاتِ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَّهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَقَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَلَا عُلَانِ اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ منائی گئی پھر وہ لڑکپن سے پھر تینیجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیر عمر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے کَمَسَلِ غَيْسٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ سُمَّ يَحِيجِ فَتَرَاهُ مُسْفَرًا سُمَّ يَكُونُ حُطَامًا یہ چار سٹیج ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے محنت کی تھی اس نے حل چلایا تھا اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ اس کو بہت اچھا لگتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کیا بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیاں مناتے ہیں کَمَسَلِ غَيْسٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ سُمَّ يَحِيجِ پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچ دی فصل لہرہا رہی ہے فَتَرَاهُ مُسْفَرًا پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریابن اب ختم ہوئی ہے اب فصل پڑ گئی ہے اب وہ زردی پر آگئی ہے سُمَّ يَكُونُ حُقَامًا پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا وہاں وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ کینگم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی کیا اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانُ دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا کلو نفس زائقت الموت جو سورہ آل عمران کی ایک سو پیچاسویں آیت کا پہلا جمعہ تھا ہر انسان کو جو پیدا ہوا بہت آئ Belli اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی کسی کٹیا میں گزار لی زندگی کسی کی فٹ پات پر گزر گئی زندگی زندگی گزر جاتی ہے گزرتی ہے اور ان پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کھیلیں گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے کسی کے پاس بڑے قیمتی کھیلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ سٹیجز تو آئیں گی اعلموا انمالحیات الدنیا لعبن ولہو وزینتن وتفاقرن بینکن وتقاسن فی الانوال والاولاد کاما صال غیسن عجبالکفار نباتو سم یحیج فتراہ مصفرن سم یکون حطام وفی الاخرہ عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورزوان آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا now the choice is yours اما شاکرم و اما کفورا فیصلہ تم خود کرلو ومل حیات الدنیا اللہ مطاع والغرور پور یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے یسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالب دنیا نہ بنو طالب اقمہ طالب آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا برتو مطاع ہے برتنے کی شئے ہاں حلال اور حرام کی پابندیہ سامنے رکھو باقی برتو مطلوب یہ نہ ہو مقصود یہ نہ ہو مطلوب آخرہ ہو انما دنیا خلقت لکم والتن خلقتن للاخرہ منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے جیسے کسی پرندے کو کسی پنجنے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی اُس نے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گدرا ہوں خریدار نہیں ہوں تالیب دنیا نہ ہو تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں مطل نہیں بلکل نہیں حضور نے خود فرمایا مجھے تمہارے اس دنیا میں سے فلا فلا چیزیں بہت پسند ہیں اور کس قدر ریالسٹک ہیں آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہیں عورت کوئی تسنو اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے دھنڈک میری نماز میں ہے مجھے خوشبو پسند ہے عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی اب اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے اب اجازت نہیں ہے مزید بس فل سٹاؤ جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہو رہے دو بس بات صرف یہ ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اسی لئے سورہ کحف کا ایک مرکز ہی مضمون ہے پہلے رکو میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اللَّرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيِّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے یہ سکائیس کریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں اور یہ شاندار بلڈنزیں ہیں اور یہ کچھ ہے ہم نے زینت اور زبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانہ آتا ہے پھر بھی اللہ ہی کے عاشق ملے رہو اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے دنیا کو بڑھ تو اگر دنیا یہ عروضِ ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے ختم اچھا دیکھئے اس سورہ حدیر میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علید علیدہ بیان کر دیا ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا رحمانیت ترک دنیا اس کی نفیق کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوتَ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ وَكَسِرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ سُمَّا قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَ اَبْنِ مَرْيَمَ وَعَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْوَةً وَرَحْمَةً وَرَحْبَانِيَةً اِبْتَدَعُوهَا مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اصل مضمون یہ تھا جس کے لئے تمہید اتنی لمبی باندھی ہم نے نوح کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو انہیں انجیل دی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رعفت کے جذبات پیدا کر دیئے انسانی حمدردی حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا ظاہر بات ہے کہ آپ کے ہواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عقص پیدا ہونا تھا لہذا وہ ایک خاص قیفیت لیکن فرمایا ایک شیخ کیوں انہوں نے بدرد کے طور پر ایجاد کر لیا رہبانیت کی انہوں نے بدرد ایجاد کر لی یہ انہوں نے کی ہے ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی یہ ہے وہ منفی نتیجہ گریز خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ منیسٹیسزم تجرد کی زندگی گزارو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کے قبرستان بنے ہسٹری آف کرسچین منیسٹیسزم پر کتابیں پڑھ لیتے ہیں خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیہ ادھیڑ کر خود رکھ دیئے یہ رہبانیت یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے یہ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ نے پہلے بیان کر چکا ہوں میں بعد میں تھوڑا سا ارز کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی ہے اور کیسے آئی ہے الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسٹینیٹی میں آئی ہے الحمدللہ سمبہ الحمدللہ لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن اس کا ملحیات الدنیا اللہ مطاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے پہلا دلتیجہ تھا گریز کا پسپائی کا سرار کا معاشرے سے نکل بھاگنے کا تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں جو چاہیں کریں ایک راستہ یہ ہے ترک دنیا کے معنی ہیں ترک لذات دنیا بھی ہیں آسائشوں کو ترک کرنا سختیاں جیلنا کس لیے تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو باطل کے کا تختہ اُلر دیا جائے ظلم کا استیصال ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا ایکسپوائٹر وعظ و نصیحت سے اپنے ایکسپوائٹیشن سے باز نہیں آئے گا شاز ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقینا کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الفطرت انسان تھے وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے اوچھے طبقے میں سے تھے اثرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے لیکن بائی این لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جمع کر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی گردنوں کے اوپر پولیٹیکل رپریشن ہے یا اکنومک ایسپلائٹیشن ہے استحصال محنت لوگ کریں کھائیں گے ہم ایش ہم کریں گے محنت کسان کریں جا کے کھیت میں ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور ایش کریں گے یا کوئی سوشل ڈسکرمنیشن ہے یہ اونچا ہے یا نیچا ہے یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شدر یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا اور یہ پیدا ہوا برامر یہ تو اونچا ہے اس تینوں قسم کے ظلم اس کا خاتمہ کرنا اس کے لئے جد و جہود کی ضرورت ہے جہاد کی ضرورت ہے قتال کی ضرورت ہے اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الوقات ہوگا جو تملیغی بھائیوں کی اسطلاح ہے بہت اہم اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہود وہ محنت وہ جہاد اس کے لئے آپ کے پاس وقت ہوگا اس کو آپ لگا سکیں گے پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے تین برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی حاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شعب بنی حاشم میں جو رہیں یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے ہیں کھانا تو دیتے ہیں وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا مو بند کر دیا گیا تا سیر تھی کہ کوئی شہن جو ہے وہ جانے نہ پائے اندر تین برس جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے عبال عبال کر ان کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے پھول جیسے بچے بنی حاشم ان کی حلق میں ٹپکایا گیا ہے اور کچھ نہیں کچھ تھے لوگ حکیم بن حضام جیسے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بعد میں ایمان بھی لے آئے حضرت خلیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے وہ پہاڑ کو کروس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی جیس پہنچا دیتے تھے یہ سارے براہل آئے ہیں یہ جو ہے یہ مصمت ہے ترکے دنیا ترکے دنیا وہ نہیں ترکے دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے دنیا کی آسائشوں سے ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے ان کو چھوڑے ان کو ترک کرے تاکہ اپنا وقت اپنا مال اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے کس کام کے لئے اب اس کے لئے دیکھیں آیت آیت نمبر پچیس ہے یہ سورہ حدید کی لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ بینات بینا وہ شئے جو از خود ظاہر ہو آفتاب آمد دلیلِ آفتاب جب سورہ طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے اس کے لئے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے وہ تو ہے سب کو نظر آ رہا ہے تو بینات سے مراد موجزے بھی ہیں اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شئے ہیں دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری میزان اتاری یہ سب کچھ کس لیے کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ ہے سول اوبجیکٹیو یہ نہیں بزواری کتاب پڑھ لیا کریں خط میں قرآن ہو گیا اللہ اللہ دعا بانگ لی چھٹی قائم کرو اس کو وہ میزانِ عدل نصم کرو ہر ایک کو وہی دل کر ملے جو اس کا حق ہے اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہیں اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں شریعت اور دین اور نماز اور روضہ اور حج کوئی حیثیت ان کی نہیں اچھی طرح سن لیجئے میری بات قرآنِ مجید میں کہلوایا گیا حضور سے قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابَ لَسْتُمْ عَلَى شَئِنْ حَتَّى تَقِيمُوا تَوْرَاتَ وَلِنْجِيلِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے کتاب والا تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے قائم کرو پھر آؤ ہم سے بات کرو ہم سے دعا کرو ورنہ دفع ہو جاؤ ناثنگ نوئی they don't care for you لَسْتُمْ عَلَى شَئِنْ حَتَّى تُقِيمُوا تَوْرَاتَ وَلِنْجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ اب قانونِ خداولدی تو بدلتا نہیں ہے نَفْرَمْ پرسن تو پرسن نَفْرَمْ نَيشن تو نَيشن نَفْرَمْ اُمَّهْ تُو اُمَّهْ اٹل ہے وَلَنْ تَجَدَرِ سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجَدَرِ سُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا سنت اللہ تو ایک ہے اب اس آیت کو ذرا پڑھئے قُلْ يَا أَحْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَى شَئِنْ حَتَّى تُقِيمُوا الْقُرْآنُ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ رَبِّكُمْ کہہ دو اے محمد اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرتے پڑھ لو اور اس کے قرآن کے مقابل ملقن کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو کوئی حیثیت نہیں ہے قائم کرو اس قرآن کو اس کے نظام کو اس کے قانون کو جو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا پہلا ختمہ جو دیا ہے آپ بیعتِ خلافت کے بعد تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر لو اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلانا دو سورہ شورہ میں حضور سے کہلوایا گیا قُل وَهُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابیر عدل قائم کروں میں وعیز بن کر نہیں آئی میں مدبت کے بکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے مدبت کے بکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے تیاری کا مرحلہ وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں گا لیکن مستقل نہیں ہے یہ مدبت کے بکشو یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہیں معاملہ کریں استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے شاہ وعی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھوڑ ڈنگر بن جائے صبح سے لے کے شام تک کمر چھوڑ دینے والی مشقت کے بعد وہ مشکل دو وقت کی روٹی ملتی ہو اس کا کوئی خیال اسے اللہ کا آئے گا کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روز کار کے اس لئے حضور نے فرمایا قاد الفقر و یکونہ کفرہ یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا جاتا ہے عادل قائم کرو تو دیکھئے یہ آیت انتہائی گمبیر آیت قرآن مجید کی سورہ حدید کے جس طرح وہ آیت متعال غور ہوا نہیں جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے علم ونم الحیات الدنیا لعب و لهو وزینت و تفاقر بینکم و تکاثر فی الانوال والاولاد کمسل غیس عجب الکفار نباتو ثم یهیج فتراہ مصفرن ثم یکون حطاما و فی الاخرہ عذاب شدید و مغفرت من اللہ و ردوان و مل حیات الدنیا اللہ متعال غروب لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لقد ارسلنا رسلنا بالبیانات و انزلنا معامل کتاب والمیزان لیقوم الناس و مل قسط now prepare for the shock میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریہ طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سر کو بھی کرو کچھ لو ان کے سر و انزلنا الحدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے انزلنا الحدید ہم نے صرف کتاب بھی نہیں اتاری ہے لوہا بھی اتارا ہے فیہ باسن شدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے و منافع للناس لوگوں کے لئے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں کوئی تواپرات جمٹا یہ بھی بنا لو ٹھیک ہے لیکن اصلا یہ اصلاح کے لئے و انزلنا الحدید اسی تو سرح حدید کا نام حدید ہے فیہ باسن شدید و منافع للناس اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہیں اس کے وفادار بندے تو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کی باوجود ان اللہ قوی عزیز ویسے اللہ قوی ہے عزیز ہے آن واحد میں کفر کو ختم کرتے جب چاہے آن واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی کیسے معلوم ہوگا کس کا کیا مقام تھا کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا کس کے ایمان کی گہرائی اور گیرائی کا کیا عالم تھا کس نے ہمارے دین کے لئے کیسی کیسی قربانیاں جیلیے کیے ہے ترک دنیا جو بہت پروفاؤنڈ ہے نتیجہ خیز ہے خیر کو وجود میں لانے کے لئے ہے لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں حضرت مصر بن عمیر نزی اللہ تعالیٰ ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سلکر آتے تھے پیریس سے موتی لال نہرو کا بیٹا اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے اندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی ہے اس کا بیٹا اس کے کپڑے پیریس سے سلکر آتے تھے مصر بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتا تھا اور وہ ہمیشہ اتر میں بسے ہوئے تھے یہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ محک اٹھی معلوم ہو جائے کہ وہ سب گزر آئے یہاں سے ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم باپ فوت ہو چکا تھا اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی ماں تھی لیکن وہ خاندان کا نظام چچا تھا سربرا وہ بدترین کافر اس نے پہلے سمجھایا ہوگا سو طریقے آزمایا پھر آخری وار اس نے آزمایا کہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے یہ تمہارے مشرق باپ کی دولت ہے نکل جاؤ گھر سے انہوں نے سمجھا تھا جسے سورہ صحفات میں آتا ہے فارادو بہی قیدن فجاننا ہم الاسفلین انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرن ہو جائے گا یہ توحید وعید سب ہوا ہو جائے گی لیکن ہوا کیا بے خطر کوت پڑا حاکش نمرود میں عقل ہے مہوے تماشائے لبے باما اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصرف کو نازو نام میں پلا ہوا انسان اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے اٹھ کر چلنے لگے اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرق باپ کے ہیں اتارو ان سب مادرزاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلے مادرزاد پھر وہی ہے کہ دن کے نام قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدند کہ اے بیعت اقبع اولہ ہوئی ہے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے حضور نے فرمایا جاؤ مصرف وہ مصرف وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے جا المقری وہ آرہ پڑھانے والا اور ایک سال کی محنت دعوت اور تبلیغ قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال پچھتر افراد لاکر حضور کی جھولی میں ڈال دی یہ مصرف ہیں شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرماتے سامنے سے حضرت مصرف گذرے ایک پھٹا ہوا سکمل جسم کے گردہ پیٹا ہوا تھا حضور کی آنکھوں میں آسو آگئے آس کو جا تاب کو جا یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچوا ہے قضوہ اہود میں عالم ان کے ہاتھ میں ہے جس ہاتھ میں عالم ہے وار پڑا کٹ گیا دوسرے سے پکنا ہے اس کو بھی کٹ گیا پھر دونوں جتنے بچ گئے تھے حصے ان سے مالا پھر شہید ہو گئے جسم پر صرف ایک چادر تھی اوپر سے جسم ننگا تھا صرف سطر کے لئے چادر دفن کرنے لگے تو مسئلہ ہی پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شہادت کیوں حضور سے کہا گیا کہ حضور نوسب کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھامتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھامتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں فرمایا سر کو چادر سے ڈھام دو اور پیروں پر از خرگ گھاس لاکر ڈالی یہ آخری لباس نصیب ہوا ہے یہ ترک دنیا ہے ترک دنیا بائی معنی مصمت عمل کے لئے جہاد کے لئے قتال کے لئے اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لئے اپنے معاشی معاملے کو پیچھے رکھنا کم کرنا کم سے کم تر کرتے چلے جانا اور زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ مال زیادہ سے زیادہ صلاحیت نکالتے چلے آنا دین کی زد و جہد کے لئے یہ ہے در حقیقت کہ جو ترک دنیا ہے پروفاؤنڈ نتیجہ خیز ظلم کے استعصال کے لئے حق کا مول بالا کرنے کے لئے عدل کے نظام کو برپا کرنے کے لئے یہ جد و جہد کی جائے یہ ہے مصبت نتیجہ جس کے طرف قرآن ہمیں لانا چاہتا ہے ورنہ آج اقبال نے جو کہا کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہو پروی کا امیر ہمارے ہاں بھی وہ خانقہی نظام آیا اگرچہ اس درجے نہیں آیا یہ واقعہ ہے کرسٹین منسٹسزم نے جس طرح کی شکلیں اختیار کی تھی وہ ہمارے ہاں نہیں آیا اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکل ہے لیکن آیا ضرور ہے وہ چیزیں مراقبے ہیں ذکر ہیں اشغال ہیں پھر یہ کہ اس کے لئے یہ لطائف ہیں جہاں حضور نے نہیں سکھایا کہ پانچ لطائف ہیں چھے لطائف ہیں ہر ایک کی کوئی روشنی اڈیدہ ہے کوئی نیلی ہے کوئی پیلی ہے ٹھیک ہے ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے آکرٹ سائنسز کی اپنی ایک حقیقتت ہے لیکن ہمیں اس سے روک دیا گیا یہ چیزیں ہمارے ہاں کیوں آئی ہیں یہ ہے اصل میں کچھ لوگ جو اس پورے تصوف کے سلسلے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی خلاف اسلام اور یہ غلط ہے اور یہ بالکل ایک نیا دین ہے نہیں یہ بات نہیں پوری ہمدردی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا دیکھئے اصل جو سلوک محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو تصوف محمدی تھا وہ تو یہ تھا جہاد دعوت جہاد دین کا غلبہ تن مندل لگا دو اسی میں ترک دنیا بھی آگئے اسی لئے فرمایا لا رہبانیت فالاسلام الا جہاد فی سمیل اللہ اسلام کی رہبانیت یہ جہاد فی سمیل اللہ ہے آخر لذتیں چھوڑنی پڑتی ہے نا گھروں کی آسائشیں چھوڑیں گے تب ہی تو جائیں گے بیدان میں آئیں گے اس حوالے سے جب خلافت راشتہ کا نظام ختم ہوا اور اب ایک ملوکیت کے دور کا آغاز ہو گیا تین چار ایٹمٹ سوئی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نمہ میدان میں آئے شہید ہو گئے دنیا بھی اعتبار سے لاکام ہو گئے عبداللہ ابن زبیر آئے رضی اللہ تعالیٰ نمہ کچھ تھوڑی سی کامیابی ہوئی سسٹین نہیں کر سکے وہ بھی شہید کر دیئے گئے پھر حضرت زید آئے پھر نفس زکیہ آئے کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تو اب جو حکومت کی چھت ہے یہ تو ہے اس کو تو اب ہم نہیں ہٹا سکتے جب حکومت کو چھت کو نہیں ہٹا سکتے تو اب جہاد اور قتال کا راستہ تو بند ہو گئے ہے تو مسلمان نہ کلمہ گو ہے چاہے خود فاسق و فاجر بھی ہوں لیکن نافذ تو شریعت کے حکام کر رہے ہیں اس حوالے سے ہاتھ بند گئے اس وقت پھر یہ ہے کہ جو تذکیہ نفس کے لیے یہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں شارٹ آف جہاد فی سبیل اللہ شارٹ آف قتال فی سبیل اللہ یوں سمجھئے کہ اگر کوئی درخت جو ہے یہاں پر آپ اس کو اگائیں تو چھت تک تو ہو جائے گا لیکن چھت کے اوپر چھت کو پھار تو نہیں سکتا وہ پھر مر جائے گا یہ دیفلیکشن ہوئی ہے ہمارے ہاں جس سے کہ یہ خانقاہی نظام وجود میں آیا کچھ خیر تو لوگوں کو سکھاتے رہو کچھ تذکیہ نفس کی تعلیم تو دیتے رہو اور ان میں پھر یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے آنے والے نظریات اور طریقے جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہندوستانی جو تصموف کے مختلف یہاں پر معاملات تھے اور ادھر سے یونانی اور نیو پلیٹرونک وہ نظریات آگئے لیکن آج کا دور جو ہے وہ سمجھ دیجئے دو اعتبارات سے بہت مختلف ہو چکا ہے اب پھر ضرورت ہے سلوک محمدی کی کیوں اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہے اس وقت یہ تھا کہ حکومت مسلمانوں کی تھی اگرچہ وہ اس معنی میں آئیڈیل اسلامی حکومت نہیں تھی کہ عمرہم شورہ بینہم مسلمانوں نے منتخب کیا ہوتا نہیں وہ ایک موروسی نظام چل پڑا ایک قبیلے کی عصبیت جو ہے وہ اس کے پشت پناہ بن گئی ایک نظام چل رہا ہے لیکن قانون اسلام کا نافذ تھا قاضی تھے مفتی تھے فیصلے وہی دو رہے تھے آج یہ ہے کہ اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے قانون جو ہے قرآن کا نافذ نہیں اور نمبر دو آج انسان کا جو سوشل کانشیسنس ہے اجتماعی شعور وہ ترقی کر کے اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش کریں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نظام کی اصلاح کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ باغی ہے حضرت حسین کو باغی کہا گیا رضی اللہ تعالی اب باغی جو ہے واجب القتل ہے اس لئے تو آخر کلمہ گو تھے وہ جنہوں نے شہید کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالی اس وقت تا یہ کانسپٹ تھا ہی نہیں کہ سٹیٹ علیہ دا شہ ہے گورنمنٹ علیہ دا شہ ہے آج تصور جو ہے ملکل کلیر کٹ ہو گیا ہے ہم وفادار ہیں ریاست پاکستان کے حکومت پاکستان کے نہیں حکومت پاکستان کو بدلنا ہمارا حق ہے اور اس بدلنے کے دو طریقے ہیں یا ایک انتخابات کا ذریعہ ہے یا پھر ایجیٹیشن کا ذریعہ ہے بشرتے کی ایجیٹیشن پیس فول ہو توڑ پھوڑ نہ ہو کسی کے جان اور مال اور پروپریٹی کو وہ نقصان نہ پہنچایا جائے خود مرنے کو تیار ہو جائے گولیاں چلیں جیلوں میں جائیں ایجیٹیٹ کریں اگر جیلیں بھر جائیں گی اگر گولیاں مار مار کر جو ہے فوج ایک وقت میں آ کر کہہ دے گی جیسے کہ مٹو کے زمانے میں کہہ دیا تھا جبکہ اس نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے لیکن جب برگیڈیر محمد اشرف گاندل ہی ٹک دی لیڈ پھر تین اور آگے برگیڈیر ان کے ساتھ مل گئے وہ آر گوئن تو شوٹ نو مور گوئن ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ اپنی قوم کے اوپر کہاں تک اب مولیاں مرسائیں گے وہ آر نے وہ آر کتھن کن وہ آر نوٹ ایک آرمی جلیہ مالا باغ میں اگر پانچ ہزار مر گئے یا جتنے بھی مرے تھے جنرل ڈائر کو کہاں کا دکھ وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے یا سکھ تھے ہندوستانی تھے لیکن یہاں تو جن کو ہم مار رہے ہیں وہ کون ہیں پاکستانی ہے ہو سکتا ہے جو گولی چلا رہا ہے اسی کا کوئی بھانجا بتی جا جو ہے اس موب کے اندر موجود ہے سامنے یہ راستے دونوں اس وقت کھلے ہوئے ہیں الیکشن کا پروسس جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ سمجھتے رہے ہیں آج تو میں سمجھتا ہوں نظام نہیں بدل سکتا چہرے بدل جائیں گے ہاتھ بدل جائیں گے اس لیے کہ جو بھی پولٹیک اور سوشل اکنومک سسٹم ہے بہتر سے بہتر الیکشن بھی ہوگا تو وہ ہی ریفلیکٹ کرے گا جاگیردار ہے تو عصیف عصد جاگیرداری بیٹھے ہوں گے آپ کے نیشنل اسمبلی میں تو وہ زمیرداری اور جاگیرداری جو ہے اس کو ختم ہونے دیں گے ایجیٹیشن کا راستہ ہے لیکن یہ کہ وہ ایجیٹیشن کرنے کے لیے پہلے میدان میں وہ لوگ آئے جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہیں اپنی معاشر کو پاک کر چکے ہیں اپنی معاشرت کو درست کر چکے ہیں یہ دو کام اگر نہیں کیے تو بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہے ہیں باہر نہ نکلے دین کا نام نہ لیں وہ دین کو بدنام کریں گے یہ مرحلہ تیہ کر لیں اور پھر ایک بنیان مرسوس بن کر نہیں ان المنکر بالید جب تک طاقت کافی نہیں ہے اس وقت تک دعوت ہے تبلیغ ہے خوش آمد ہے یہ سب زبان سے ہوگا ہاتھ سے نہیں جب طاقت کافی ہوگی تو ہم ہاتھ سے ہو اب ہم یہ کام نہیں چلنے دیں گے اب یہ بینک نہیں چلیں گے گھراو کریں گے نہیں چلنے دیں گے یہ اخبارات میں جو فہاشی کے سمجھئے کہ وہ رنگین صفحات نہیں نکلنے دیں گے پکٹنگ ہو جائے گی کئی دن تک کراچی میں جنگ کا گھراؤ کیا گیا تھا ایم کی ایم کی طرف سے اور صرف یہ بات تھی کہ ہماری خبریں صحیح شاہر نہیں کر رہا ہے جب نہیں نکلنے دیا گیا جنگ اس کے بعد صورت یہ ہو گئی کہ الطاف صاحب کو چھیک بھی آتی تھی تو پہلے صفحے پہلے کھاؤ تاں گا لیکن کریں نا میدان میں آئے نہ لوگ یہ ہے اصل میں وہ تصوف کے جو اب بلکل سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل سلوک تھا وہ تصوف تھا وہ ترک دنیا مالی ولی الدنیا انما مسلی کراک ابن استضل تحت شجر تین سمراہ پترہ کہا اس کے زمن میں فرمایا گیا ہے سورہ توبہ کی میں آیت نمبر چوبیس آپ کو سنا فرمایا قل انکان آباؤکم وعبناوکم و اخوانوکم و ازواجوکم و عشیرتوکم و اموال ان اقترفتموہا و تجارت ان تخشونک سادہا و مساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی آتی اللہ بعمرہ واللہ لا یهد القوم الفاسقین اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لئے شوہر اور اپنے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہیں مندانہ ہو جائے اور وہ بلڈنگیں وہ ہویلیاں وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں وہ چاہو سے بنائی ہیں دیکوریٹ کی ہیں دیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے لاکر رائنگ روم میں رکھیں اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے فتربسو تو جاؤ انتظار کرو دفع ہو جاؤ بیٹھو دو حتی آیاتی اللہ ہو بعمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ہے ترک دنیا یہ ساری محبتیں جیسے علامہ اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند مطانے و ہموں گو ما لا الہ الا اللہ مال و دولت دنیا کی تین چیزیں لے لی وہ مال جو تم نے جمع کی ہیں ایسیٹس تمہارے وہ کاروبار جن کا کہ تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد نہ ہو جائے اور وہ تمہاری بلدنگیں ہویلیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں مال و اسباب دنیا اور رشتہ و پیوند پانچ گنوا دیئے باپ بیٹا بھائی زوج یا زوجہ اور رشتہ دار اگر یہ محبوب تر ہے اللہ سے اس کے رسول سے اس کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفع ہو جاؤ فتر اب بس ہو گو انڈ ویٹ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اللہ ایسے یہ فاسق جو ہیں ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اللہ کا قائدہ ہی نہیں ہدایت اس کو دیتا ہے جو تعلیم ہدایت ہو تو مطاع الغرور اس معنی میں کہ دنیا کی کوئی شئے اور اس کی محبت ہمارے راستے میں بیڑی بن کر ہمارے پاؤں میں نہ پڑ جائے اس راستے سے دعوت دین اور اقامت دین کے جدو جہد سے اگر یہ ہے تو یہ مطاع الغرور ہے دھوکہ ہے فریب ہے اگر یہ نہیں ہے اس راستے پر آپ چل رہے ہیں تو دنیا برتنے کی چیز ہے استعمال کرو دنیا ہی تو کھیتی ہے یہی محنت کرو گے اسی دنیا میں کوشش کرو گے جہاد کرو گے اسی دنیا میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرو گے یہی کھیتی ہے جس کی فصل تمہیں کھاٹنی ہے جا کر قیامت میں یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے لہنے چاہیے میں آپ حضرات کا بہت ممنون ہوں آپ نے بہت توجہ سے میری باتوں کو سنا ہے اللہ تعالی جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو صحیح ہے حق ہے اس کے لئے دلوں کو کھولیں صرف ذہنوں کو نہیں دلوں کو کھولیں اس لئے کہ دل کھولیں گے تو کوئی تبدیل ہی آئے گی ورانہ منظور نمانی صاحب نے ایک دفعہ لکھا تھا بڑا پیارا جملہ کہ اصل تبدیلی دل کی تبدیلی ہوتی ہے دماغ تو قرائے کا وکیل ہے دلیلیں فراغ کر دیتا ہے دل نے ادھر کا فیصلہ کیا دماغ نے اسی کے لئے دلیلیں دے دی دل ادھر جانا چاہتا دماغ اس کے لئے دلیلیں دے دے گا وکیل وہی ہے مدعی نے کر لیا تو اس کے حق میں دلائل کے امبار ہیں اور اگر اسی مقدمے میں کہیں مدعی لینے اس وکیل کو کر لیا ہوتا تو اس کے حق میں دلائل تو اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولے اور اس مطاع الغرور کے پھندوں سے ہمیں نکل کر اصل محبت اللہ سے اور اس کی راہ میں جہاد سے اور اصل مطلوب و مقصود زندگی آخرت کی اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین و المسلمات